اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلا شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو گلاس پونجز عجیب اور چھوٹے ایسے کریچرز ہوتے ہیں جو ہزاروں سال تک ایک ہی جگہ پر رہ سکتے ہیں ان کی فیورٹ جگہ سمندر کے نیچے ہے یہ پندرہ ہزار سال سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں اور ایک چیز عجیب ہے کہ یہ اپنی عمر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یہ اپنی عمر کو فاسٹ یا سلو کر سکتے ہیں ان کا گلاس جیسا ایکزو سکیلٹن ہوتا ہے جو انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے لابسٹرز اگر اپنا کوئی عزا گوا دیں تو یہ اسے دوبارہ گرو بھی کر سکتے ہیں یہ انلیمٹیڈ ایسے انزائنز پیدا کرتے ہیں جو ان کے ڈی این اے کو ہمیشہ جوان رکھتے ہیں اور یہ ہمیشہ گرو کرتے رہتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ اپنے شیلز بھی پیدا کر سکتے ہیں یہ اپنے ایکزو سکیلٹن کو بہت دفع گراتے ہیں اور اس کی جگہ نیا اور بڑا گرو کرتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا پکڑا جانے والا لابسٹر چوالیس پاؤنڈ یا بیس کے جی کا تھا جو نواز کو یا کی کوست پر ملا تھا سائنس دان کہتے ہیں کہ یہ لابسٹر سو سال کا تھا یہ اگلا کریچر جیلی فش اور درخت کی شاک کا مکسٹر ہے ہائیڈرا کے ہر سیرے پر گول پیر ہوتا ہے یہ اپنی ساری زندگی لیکس اور دریاؤں میں گزارتے ہیں اس کے ٹینٹیکلز پانی میں موجود چھوٹے خوراک کے ذرات کو پکڑ کر کھاتے ہیں تو اس کی کیا سیکریٹ خاصیت ہے ہائیڈرا اپنے سٹیم سیلز کو رینیو کر سکتا ہے یہ اپنی زندگی کو سلو بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹے سی کریچرز ریڈ سی ارچنز کہلاتے ہیں یہ پانی کے اوپر اگنے والے پتوں اور گدلے پانی میں رہتے ہیں سائنسٹان ان پر بہت سالوں سے تحقیق کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ عمر میں نہیں بلکہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ چھوٹے بیبی ارچنز کی طرح رہتے ہیں لیکن صرف سائز میں بڑے ہوتے ہیں یہ بیبی ارچنز سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور حتیٰ کے دو سو بھی لسٹ میں سب سے سلویسٹ جائنٹ ٹوٹوئیز ہے یہ تقریباً دو سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور ان میں سے ایک جانیتھن ہے ٹیکنیکل یہ سب سے پرانا رنگنے والا زمینی جاندار ہے یہ اٹھارہ سو بتیس میں پیدا ہوا تھا اور یہ ایک ریموٹ آئیلینٹ سینٹ ہیلینہ میں رہتا ہے یعنی کہ یہ اتنا پرانا ہے کہ اس نے امریکہ کی سب سے بڑی امارت اور آئیفل ٹاور کو بنتے دیکھا ہوگا شاید یہ اب صحیح دیکھ نہیں سکتا اور اس کی سمیل سینس بھی ختم ہو گئی ہے لیکن یہ اور بھی طاقت پر ہوتا جا رہا ہے دوبارہ سمندر کی طرف اور دا گرین لینڈ شارک یہ سب سے زیادہ زندگی جینے والی وٹی بریٹ ہے اور تقریباً چار سو سال تک زندہ رہ سکتی ہے اتنے لمبے سفر تک اتنے گہرے سمندر میں رہنے کا مطلب ہے کہ یہ شارکس ٹف ہیں یہ بہت زیادہ پانی کے پریشر کو برداشت کر سکتی ہیں آج کے دور میں شارکس واحد ایسے کریچرز ہیں جن پر ایولیشن کا زیادہ اثر نہیں ہوا بہت سی شارکس فیشیز تقریباً ڈائنسور کے زمانے کی ہیں اور زیادہ تبدیل بھی نہیں ہوئی سائنسزانوں نے یہ ڈسکور کیا کہ یہ ایک سال میں ایک انچ تک گروہ کرتی ہیں تو تھوڑی سی میچ کے ساتھ وہ ان کی امبر آسانی سے جان سکتے ہیں یہ اگلا کریچر دنیا کا سب سے ڈیوریبل اور انڈسٹرکٹیبل کریچر ہے اسے ٹارڈی گریٹ کہتے ہیں لیکن سائنسزانوں نے اس کا نک نیم دی وارٹر بیئر رکھا ہے کیونکہ شاید یہ ان کی طرح لگتا ہے لیکن یہ ریچ کے سائز کا نہیں ہوتا اس کی آٹھ ٹانگیں اور ہاتھ ہوتے ہیں اور ایک چھوٹی ناک ہوتی ہے اور یہ مایکروسکوپک اورگینزمز ناقابلے تقسیم ہوتے ہیں یہ دنیا کی ایکسٹرین جگہوں پر رہنے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ تین سو اور کم سے کم مائنس تین سو تیس ڈگری میں آرام سے رہ سکتے ہیں ولکینوز برفانی سہرہ اور حتہ کے یہ ریڈییشن کو بھی برداشت کر سکتے ہیں اور سمندر کے اندر موجود ہائی پریشر کو بھی آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں یہ حتہ کے سپیس کے ویکیوم کو بھی برداشت کر سکتے ہیں اور وہ بھی بینا چھوٹے سپیس سوٹس کے ویسے یہ بہت کیوٹ ہوگا یہ سپیس میں دس دن سروائیو کر سکتے ہیں اور شاید اس سے زیادہ بھی اگر دنیا میں آئی سیج دوبارہ آ جائے ولکینوز پھٹ جائیں یا ایسٹرویڈز گرنے لگیں ٹارٹی گریٹس انہیں نوٹیز بھی نہیں کریں گے سائنٹسٹ ان پر تحقیق کر رہے ہیں کہ شاید ان سے ہمیں کچھ نیکسٹ لیول بائیو ٹیک معلوم ہو سکے یہ ہے میفلائی یہ چھوٹے انسیکٹز زمین پر ایوریج چوبیس گھنٹے گزارتے ہیں فیمیلز اور میلز سکریباً دو دن تک زندہ رہ سکتے ہیں ذرا اتنی کم زندگی کے بارے میں سوچئے یہ چھوٹے کریچرز بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہوتے ہیں اور دنیا کے سب سے کم زندگی گزارنے والے کریچرز میں سے ایک ہیں لیکن ان کی سپیشی زمین پر ہزاروں میلین سالوں سے موجود ہے جیلی فیش کے پاس جوانی کا چشمہ ہوتا ہے اور یہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے یہ جب بھی چاہیں اپنی عمر کو ریورز بھی کر سکتی ہیں سوچئے کہ آپ اکیلے تیر رہے ہوں اور سوچیں کہ میں دوبارہ آٹھ سال کا ہونا چاہتا ہوں اور یہ ہو گیا کون ہوگا جو دوبارہ جوان نہ ہونا چاہے یہ برینلیس اور بولنیس کریچرز اپنے وقت کو بھی پیچھے کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف اسی ڈائریکشن میں جاتے ہیں جہاں لہریں لے جائیں جیسے گو ویڈ دا فلو یہ کریچر کسی سائی فائی مووی کا لگتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایلین جیسے فیچرز ہوتے ہیں دی جائنٹ ویڈا چوہے سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے انسیکٹس میں سے ایک ہے یہ بڑے کیڑے نیوزے لینڈ میں پائے جاتے ہیں خیر جیلے فیش دوبارہ جوان ہو سکتی ہے لیکن ویڈا کے کچھ کریچرز دوبارہ زندہ بھی ہو سکتے ہیں واؤ کیا سوپر پاور ہے اگر یہ پوری طرح سے جم جائیں تو یہ ایسے پروٹینز پیدا کرتے ہیں جو ان کے ازا کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں چاہے کتنے بھی وقت کے لئے یہ جم جائیں یہ بہر آقا دوبارہ زندہ ہو جائیں گے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اصل میں ویڈا کے کان ان کی اگلی ٹانگوں کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ بازیافت ہو جاتے ہیں تو انہیں زومبی برگز بھی کہا جاتا ہے پلینیریا فلیٹ کیڑے ہوتے ہیں یہ یونیک ہوتے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کے علاوہ یہ بوڈی پارٹس کو پیدا کرنے والی الٹیمیٹ ری جنریشن مشین ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دس حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ دس کیڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے انہیں ڈیوائیڈ کرتے جائیں اور یہ ملٹیپلائے ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ یہ ایک انچ تک بچ جائیں سوچئے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ کیسے کرتے ہیں کیا یہ ہمیشہ جینے کا طریقہ ہوگا یا ایک ایسی دنیا جہاں پر ہر بندے کی بہت سی کاپیز ہوں گی دنیا کی فاسٹ ٹیسٹ ریلے ٹیم کے بارے میں کیا خیال ہے چار ایک جیسے یوسین بولٹس سی پیاں اس دنیا میں بہت عرصے سے موجود ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً چار سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ چھوٹے کریچر پیارے موٹی پیدا کرتے ہیں جنہیں ہر کوئی پسند کرتا ہے جب ان کے اندر کوئی پیراسائٹ جائے تو یہ ایکشن موڈ میں آ جاتے ہیں سی پی پیراسائٹ کو کچھ کیمیکلز سے کور کر دیتی ہے وہی جن سے یہ اپنے شیلز بناتے ہیں تب ہی میجک ہونا شروع ہوتا ہے جب یہ کیمیکلز سخت ہو جاتے ہیں تو ایک شائنی موٹی بن جاتا ہے جتنے زیادہ کیمیکلز اتنا بڑا موٹی تو یہ لمبا اور سلیپری دکھنے والا کریچر یورپ کی غاروں میں رہتے ہیں اوم سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ اپنی زندگی انسیکٹس سنیل اور چھوٹے کیکنوں کا شکار کرنے میں گزارتے ہیں اپنی فرنٹ پالی چھوٹی ٹانگوں اور سام جیسی باڈی کے ساتھ اس کی جلد بہت پیلی ہوتی ہے کہ کچھ لوکلز اسے ہیومن فش بھی کہتے ہیں کیا؟ رکیہ ذرا اوم تقریباً اندھی ہوتی ہیں لیکن یہ روشنی کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں دوسرے اندھے جانونوں کی طرح ان کے سننے اور سونگنے کی ایبلیٹی زیادہ ہوتی ہے اپنی گردن کے قریب گلز کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ عجیب نظر آتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز ملتی رہیں میں ملتا ہوں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ